بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو آج کی اس لیکچر میں ہم پیج لے آؤٹ میں شیٹ آپشنز کے بارے میں پڑھیں گے فار ایک زمپل میں اس ڈیٹا کو یعنی یہ جو ڈیٹا میں نے انپٹ کیا ہے میں اس کو رائٹ سائٹ پہ لے جانا چاہتا ہوں یعنی یہ فروٹ والا کولم یہ یہاں پہ آ جائے رائٹ سائٹ سے شروع ہو جائے اسی طرح ایماؤنٹ والا کولم یہ یہاں پہ آ جائے اب اسی طرح پرائس کا کولم یہ یہاں پہ آ جائے تو اس کے لئے یہاں پہ شیٹ رائٹ ٹو لیفٹ پہ کلیک کرنا ہوگا لیفٹ پہ کلیک کرنے سے پھر یہ جو شیٹ ہے اس کی لیفٹ ٹو رائٹ سوری رائٹ ٹو لیفٹ چینج ہو جائے گا اسی طرح یعنی یہ اے بی سی یہ رائٹ سے لیفٹ کی طرف چینج ہو جائیں گے اسی طرح اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ لیفٹ سے رائٹ آ جائے تو پھر اس پہ کلیک کرنا ہوگا کلیک کرنے کے بعد یعنی شیٹ رائٹ ٹو لیفٹ پہ کلیک کرنے کے بعد یہ لیفٹ ٹو رائٹ ہو جائے گا اسی طرح اگر میں دوبارہ یہ چاہتا ہوں کہ یہ رائٹ ٹو لیفٹ ہو جائے تو اس پہ کلیک کرنا ہوگا اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ لیفٹ ٹو رائٹ ہو جائے تو اس پہ دوبارہ کلک کرنا ہوگا یہ left to right ہو جائیں گے اسی طرح یہ جو لائنز ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ remove ہو جائے تو یہاں سے ہم اس کو remove کر سکتے ہیں view کی check box میں check ہٹانے کے بعد یہ disappear ہو جائیں گے یہ جو grid lines ہے اب اسی طرح میں اس کو یہ چاہتا ہوں کہ کہ یہ دوبارہ view ہو جائیں تو اس پہ دوبارہ click کرنا ہوگا check box کو check box پہ click کرنا ہوگا check لگانا ہوگا check کرنا ہوگا check کرنے کے بعد یہ دوبارہ grid lines appear ہو جائیں گے اسی طرح for example یہ اگر ہم چاہتے ہیں اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ جو grid lines ہے یہ print میں بھی آ جائے page پر تو اس کے لئے کیا کرنا ہوگا اس check box کو check کرنا ہوگا check کرنے کے بعد پھر یہ یہ جو grid lines ہے یہ جو box کے grid lines ہیں یہ print page پر آ جائیں گے یعنی print ہو جائیں گے اس data کے ساتھ جس طرح یہ ہیں اس data کے ساتھ یہ print ہو جائیں گے اسی طرح heading کو آپ یعنی یہ جو a b c heading ہے اس کو آپ view appear اور disappear کر سکتے ہیں for example میں اس کو disappear کرنا چاہتا ہوں تو یہاں سے check کو ہٹانا ہوگا ہٹانے کے بعد یہ disappear ہو جائیں گے اس پر دوبارہ click کرنے سے یہ appear ہو جائیں گے یہ ساتھ ساتھ روز بھی disappear ہوں گے اور columns بھی disappear ہوں گے اب for example اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ جو a b c columns ہے یہ آپ کے page پر print ہو جائے یعنی print کی دوران یہ آپ کے page پر print ہو جائے یہ a b c columns columns ہے یہ a b c جو لے کے ہیں یہ ساتھ میں print ہو جائے page پر اور روز بھی print ہو جائے تو کیا کرنا ہوگا تو اس پر click کر اس checkbox کو click کرنا ہوگا یعنی check کرنا ہوگا select کرنا ہوگا اب یہ جو چیزیں ہیں یہ جو rows اور columns ہیں اس data کے ساتھ یہ a b c یہ بھی یہ print ہو جائیں گے اور one two three four five up to ten یہ rows نمبر بھی print ہو جائیں گے بس ساتھ کے لئے اتنی کی کافی ہے انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ملیں گے تب تک یہ دیجئے گئے اجازت خدا حافظ تینکس والسلام